بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے میند کرتا ہوں سب خیری سے ہوں گے میں ہم آپ کا دوست آپ دیکھ رہے ہیں گارڈن زون تو دوستو آج ہم پھر حاضر ہو ایک نئے پلانٹ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک لے کے آج ہم اس پلانٹ کے بارے میں بات کریں گے یہ سیزنل پلانٹ ہے اور اس کو سیزنل پلانٹ بولتے ہیں بڑا پیارا پلانٹ ہے اور اس کا ایک سیزن ہوتا ہے اور یہ جسٹ گرمیوں کے موسم میں جو فلورنگ کرتا ہے یہ فلورنگ کے لیے یوز ہ ہوتا ہے یہ بڑا پیارا پلانٹ ہے بڑا اور اس میں بڑے پیارے فلورنگ نکلتے ہیں بڑے چھوٹے چھوٹے اور بڑے پیارے فلورنگ نکلتے ہیں اس میں بہت زیادہ کانٹیٹرنگ میں فلورنگ نکلتے ہیں اتنے زیادہ ہوتا ہے کہ اس کے ایک پورٹ میں لگایا ہو تو یہ پلانٹ جو ہے بہت زیادہ گروہ کرتا ہے ایک پورٹ میں اور بہت زیادہ اس میں فلورنگ نکلتے ہیں اور بڑا پیارا لگتا ہے اور اس کو زیادہ تر ہنگنگ پورٹ میں یوز کیا ج جاتا ہے اس کو بیبی سن روز بولتے ہیں یہ بیبی سن روز کا پلانٹ ہے اور اس میں بڑے پیارے فلور نکلے ہوتے ہیں یہ ایک سیزنل پلانٹ ہے اس میں صرف جس گرمیوں کے موسم میں فلورنگ ہوتی ہے اور یہ منت چل رہا ہے مئی کا منت ہے اور مئی میں اس پر فلورنگ سٹارٹ ہو گئی ہے مئی اور جون میں اس میں اچھے سے فلورنگ ہوتی ہے اور اس میں جلائی تک فلورنگ ہوتی رہتی ہے جلائی اگرس تک فلورنگ ہوتی ہے اور بڑا پیرا پلانٹ ہے یہ سیکلنٹ پلانٹ ہے اور اس کی جو leaves ہیں ان میں کافی زیادہ پانی ہوتا ہے ایسے پérşنگی leaves جو کافی زیادہ پانی ہو جن کی leaves میں کافی زیادہ پانی ہوں ان کو سیکلن neurological دیں تو دوستو آتے ہم اپنی اس پرنٹ کی طرف ہمارا یہ جو please اس کو کس قسم کی متی چاہیے ہوتی ہے سب سے پہلے ہمارا جو میچہ پرنٹ ہے اس کو لگانے کے لیے ہمیں متی کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں اپنی اس پرنٹ کو لگانے کے لیے ایسی بٹی چاہیے تھے جو ویلڈرین ہو یعنی کہ بہت زیادہ ویلڈرین مٹی ہمیں اپنے اس پلانٹ کے لیے چاہیے ہوتی ہے مطلب ہم نے ایک حصہ سیمپل گارڈن سویل لینی ہے ڈیڑھ حصہ جو ہے اس میں ہم نے جو ڈیڑھ حصہ ہم نے اس میں ریورس اینڈ مکس کرنی ہے اور ایک حصہ اس میں کوکوپیٹ مکس کریں گے تو دوستو یہ ہماری اس پلانٹ کے لیے بڑی ویلڈرین مٹی اس میں پانی کو سٹور نہیں کرتی اور پانی کو بہت جلدی ڈرین آؤٹ کرتی ہے لیکن اس میں موشچر بنا رہتا ہے ایسی مٹی میں موشچر بنا رہتا ہے سیکر ٹاپک پر بات کریں تو وہ ہے اس کے لیے پانی کی کتنی ضرورت ہوتی اس پلانٹ کو دوستو اس پلانٹ کو پانی کی کم ضرورت ہوتی ہے اس کے جو لیفز ہیں ان میں پانی کافی تداد ہوتی ہے ان میں پانی بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم نے اس پلانٹ کو زیادہ پانی میں لگانا زیادہ پانی جو ہویا ہے وہ ہماری اس پلانٹ کی روٹس کو جو ہے خراب کر دیتا ہے اور یہ پلانٹ جو ہے ڈائی ہو جاتا ہے اگر کم پانی لگائیں گے تو اس سے اس کی لیف جو ہیں وہ براؤن ہو جائیں گی لیکن اگر ہم زیادہ پانی لگائیں گے تو ہمارا پلانٹ خراب ہو جائے گا کم پانی لگانے سے پلانٹ کو ایشو تو ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوتا کہ جس سے پلانٹ آئی ہو جائے اور ہم نے ایک دو دن کے بعد ایک دن دو دن کے بعد اس میں پانی لگانے مطلب یہ جو سیزنل پلانٹ ہوتے ہیں جو گرمیوں میں جتنے گرمیوں کے پلانٹ ہیں سمر کے جتنے بھی پلانٹ ہوتے ہیں سب ہی کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور دوسرا جو ہے ان کو پانی سمر میں سب ہی پلانٹس کو زیادہ چاہیے ہوتا ہے اور یہ جو ہمارا پلانٹ اس کو ہم ہاف ڈے کی دھوپ دیں گے مطلب ہاف ڈے کی دھوپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو کم چھ سے سات گھنٹی کی دھوپ چاہیے ہوگی اس سے زیادہ ہم نے اس کو دھوپ نہیں دینی ایسی جگہ پہ لگا دیں آپ جہاں اس پہ پانچ یا چھ گھنٹی کی دھوپ آئے اور آپ ان کو ہنگنگ باسکٹ میں لگا دیں یہ پلانٹ ایسا ہے ہنگنگ باسکٹ میں آپ اس پلانٹ کو لگائیں اور اس کے علاوہ بات کیجئے کے یا پلانٹ کیکٹنگ کے ذریعہ بھی گرو کیا جاتا ہے یہ پلانٹ کو ہم کٹنگ کے ذریعے گرو کر سکتے ہیں اور یہ بڑا پینرہ پلانٹ ت店رے کے لئے اگر ہم نے اس کو گروہ کر نا تو ہم نے کوکو پیٹ لینا ہے اور اس میں 50% کوکو پیٹ لیے لیا اور 50% اس میں ریور سینڈ مکس کر لیں ریور سینڈ مکس کریں گے تو کٹین کیکٹنگ کے لئے مٹتی ہے یہ الگ سے تیار ہوتی ہے اور ہم نے اس کی کٹنگ لے کے اس کو ہم نے اپنے جو مٹی ہم نے تیار کیے اس مٹی میں لگا دیں گے اور اس کو ایسی جگہ پر رکھتے گے جہاں پر دھوپ نہ ہو اور یہ تھوڑے ٹائم کے بعد جو ہے روٹس نکل آئیں گی اور اس کے بعد ہم اپنے اس پلانٹ کو آگے کسی بڑے پورٹ میں شفٹ کر دیں گے اور اس کے لئے مٹی جو ہے ہم نے پہلے بتائیے اس قسم کی بڑے پورٹ میں جب ہم اپنے پلانٹ کو شفٹ کریں گے تو اس قسم کی مٹی میں شفٹ کریں گے جس قسم کی ہم نے آپ کو پہلے بتائیے اور جب ہم نے کٹنگ لگانی ہے تب اس کے لئے مٹی اور ہوتی ہے اور جب ہم نے اس کو آگے پورٹ میں لگا دینا ہے تب اس کے لئے مٹی اور ہوتی ہے اس چیز کا اپنے خاص دھیان رکھنا ہے اور اپنے ویری ویلڈرین مٹی ہیں اس کے لئے لینی ہمیشہ ایسی مٹی میں یہ اچھے سے گروہ کرتا ہے اور اس کے بعد بات کی جائے اس کی فرٹیلائزر کی تو ہمارا جو اپنے پڒرائزر کیلئے ہماری جتنے پڒرانٹس ہیں ان کو فرٹیلائزر منتھ میں ایک دفعہ دینا ہے اور جب بھی ہم نے اپنی اس پڒرانٹس کو فرٹیلائز کرنا ہے تو اس کے لئے ہم نے operatorاقاقاقاقاقاقاقاmor ویری ویناھی جب بھی فرٹیلائزز یعویوز کرنا ہے جب بھی آنے ہوڑی کوئی ہم کھاتے سے بھی промقل کرنا ہے نائٹروجن specialized پرائزر لیکنسیں فرٹلائز کرنا ہے زیادہ فرٹلائزر بھی آپ نے اس کو نہیں دینا اور اس کے علاوہ جو اپنے اچھے سے اس کو فرٹلائز کرنا ہے نومبر اور فیبریری میں نومبر اور فیبریری ہی بیسٹ ٹائم ہوتا ہے اس کے کٹنگ لگانے کا اور نومبر اور فیبریری میں آپ نے اس کو اچھے سے ایک دفعہ فرٹلائز کرنا ہے آپ تب اس کو دیکموز گوبر خاد لگا دیں ورمی کمپوزر لگا دیں یا کوئی بھی نیٹروجن والی خاد اس کو لگا دیں تو وہ اس کے لئے بڑی اچھی ہوتی ہے اور اسے بڑی اچھے گروہ کرتے ہیں ہمارے سبھی پلانٹس اس کے بڑی اچھے گروہ کرتے ہیں اب اپنے جتنے بھی پلانٹس ہیں سبھی مگر نومبر اور فیبری کے منت میں آپ نے جو بھی کوئی خواد لگانی ہے بیسٹ تو جو ہوتا ہے دیکمپوز گوبر خواد لے لیں یا ورمی کمپوز لے لیں یہ بیسٹ ہوتی ہے یا نائٹروجن والی کوئی بھی خواد لے لیں ویسے جو ہے اس کا اثر جو ہے دیکمپوز گوبر خواد جو ہوتی ہے اس کا اثر کافی زیادہ ٹائم رہتا ہے مطلب ہم نیک دفعہ اس کو لگایا ہے پلانٹ میں تو اس کا اثر جو ہے چار پانچ ماہ تک رہتا ہے اور اس کے علاوہ آپ اپنے پلانٹس دوسرے پلانٹس جو ہوتے ہیں جن میں آپ کو پتہ ہے کہ فنگی سائیڈ کا خطرہ ہوتا ہے فنگس کا خطرہ ہوتا ہے تو آپ نے ان پلانٹس میں جو ہے فنگی سائیڈ پاودر ہوتا ہے وہ نیچے اپنے پوٹ میں ڈال دینا ہے تاکہ ہمارے پلانٹس کی روٹس میں جو فنگی سائیڈ کا خطرہ ہے وہ ختم ہو جائے تو دوستو آج تک کے لئے یہ ٹاپک اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت ہمیں اور جن دوستو نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں تو دوستو تب تک کے لئے دیجئے اجازت ہمیں اللہ حافظ